آج ہم پڑھیں گے امرتہ پریتم کے خودنوشت سوہ نحیات رسیدی ٹکٹ کا کچھ حصہ پہلے اصل پنجابی میں اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ کلپنا دا جادو زندگی وچ ایک اہوجا وقت آیا سی جدو اپنی ہر سوچنو میں کلپنا دا جادو چردہ ویکھیا سی جادو لفظ بچپن دی سنیاں کہانیاں وچ کدو سنیا سی پر ویکھیا ایک دن اچانک او میری کوک وچ آ گیا سی تے میرے ہی پندے دے ماس دے اولے وچ بنا لگ پیا سی اے اونا دینا دی گل ہے جدو میرا بیٹا ہو جاندی ہے تے میری کلپنا نے کلپنا نے جی میں دنیا بیچ اولے ہو کے میرے کننا بیچ جے آکھیا جن سا حب دا ہمو ہر ویلے چتوان تا میرے وچے دی شکل او دے نال مل جائے گی جو زندگی وچ نئی سی پایا جانتی ہاں اے اسی پا لیندہ کریشمہ برگر جتن چی رب وانگ رچنا کراندہ جتن جسم دا ایک رچنا کراندہ جتن ستانتر جتن سنسکاراں تو ستانتر نہیں لہو مانس دے حقیقت تو می ستانتر دیوانگی دے ایس آلم وچ جد تین جولائی انیس سو سنتالی نو بچے دا جنم ہویا پہلی بار او دا مو ویکیا اپنے رب ہوندہ یقین ہو گیا تے بچے دے پل دے مو نال ایک کلپناوی پل دی رہی کہ او دی شکل سچ مچ ساہر نال مل دی ہے خیف دیوان کی دی اسے فل اٹھتے پیر رکھ کے ہمیشہ نہیں کھلوتا جا سکتا پیرانو بین لئی دڑتی ٹکڑا ہونا چاہتا ہے اس لئے آنڈے وریاں وچ میں اس تار زکر ایک پری کہانی وان کرن لگ پائی ایک وار اگل میں ساہر نو بھی سنائی اپنے آپ دے ہستے ہو دے کسی خور احساس دا پتا نہیں انہا پتا ہے کہ انہاں سنکے ہس پیا تے انہیں صرف انہاں آکیا very poor taste ساہر نو زندگی دا ایک سبتو وڈا روش ہے کہ او سونا نئی ایسے بیچوں اون نے میرے poor taste دی گل آکھی ایسنو پہلاں بھی ایک گل روپجی سی ایک دن اون نے میری تینو چولی بیچ بیچ بیٹھا کے آکیا سی تے انہوں ایک کہانی سنا ماں تے جدو میری تی کہانی سنا لے تیار ہوئے او سنا اون لکر ایک سی لکڑھارا او دنے ایک جنگل ویچ لکڑنا چیردہ سی ایک دن اون نے جنگل ویچ ایک راجکماری ویخی بڑی سونی سی لکڑھارے دا جی گھیتا او راجکماری نو لے کے دول جاوے پھر میری تی کہانی دے ہوگا رہے بڑے دیان نال کہانی سون رہی سی میں صرف ہس رہی سی کہانی ویچ دخل نئی دن نئی سان دے رہی او آخریا پر ہے تو لکڑھارا لکڑھارا سی نا او راجکماری نو صرف دیکھ دا رہا دوروں کھلو تے پھر اداس ہو کے لکڑھارا چیرن لگ پیا سچی کہانی ہے نا ہاں میں بھی ویکھیا سی پتہ نہیں بچی نے ایک یوں آکھیا ساہیر ہستا ہویا میرے وال ویکھن لگا ویکھ لے اینو بھی پتہ ہے تے بچی نو پوچھن لگا تو باتھے سی نا جنگل ویچ بچی نے ہاں ویچ سرہ لائیا ساہیر نے پھر انہوں چولی ویچ بیٹھی نو پوچھیا تو انہوں لکڑھارے نو بیکھیا سی نا بڑا کون سی بچی نو کوئی الہام اتریا لگتا ہویا سی کہنے لگی دوسی ساہیر نے پھر پوچھیا اوہ رج کماری کون سی ماما بچی ہاں سر لگ پئی ساہیر میں نو آکھر لگا بیکھیا بچیا نو سب پتہ ہون دائے پھر کئی ورے ویت گئے انیس سو سٹھ ویچ جدو میں بمبئی گئی تا انہ دنہ تا انہ دنہ راجندر سنگھ بیدی بڑے مہربان دوست اکثر مل دے سن ایک دن کاراں بیٹھے گلہ کر رہے سن تا اجانک انہوں نے میں پوچھیا میں پرکاش پنڈیت کو لوں ایک گل سنیے کہ نوراج ساحل دہ بیٹا ہے اس شام میں بیدی صاحب نو اپنی دیوان کی دا وہ آلم سنایا آکھیا ایک کلپنا دہ سچ ہے حقیقت دہ سچ نہیں اونا ہی دنہ ویچ ایک دن میرے بیٹے نے بھی میں نو پوچھیا او دیو مر تیرہ کو بریان دی سی پوچھن لگا ماما ایک گل پوچھا سچ سچ دس دے ہو بھی ہاں بیٹا کی میں ساحل انکل دہ بیٹا ہوں نہیں پر جے ہاں تے دس دے ہو میں نو ساحل انکل چنگے لگ دے ہاں ہاں بیٹے میں نو بھی چنگے لگ دے نہیں پر جے اے سچ ہوندہ تے میں تینوں ضرور دس دن دی سچ دی اپنی ایک طاقت ہون دیئے سو میرے بچے نو یقین آ گیا سوچ دی ہاں کلپنا دہ سچ چھوٹا نہیں سی پر او صرف میرے باستے سی صرف میرے باستے اینہ کی او سچ ساحل باستے بھی نہیں سی لاہور جدوں کدھی ساحل ملن لائی آوندہ سی تا جی میں میری ہی چپ ویچ نکلے چپ دا ایک ٹکڑا کورسی تے بے جاندہ سی تے چلا جاندہ سی او چپ چاپ صرف سگریٹ پیندہ رہندہ سی ادھا کس سگریٹ پی کے راک دانی بچ بجھا دیندہ سی پھر نوہ سگریٹ لاہ لہندہ سی تے او دے جان پیچھو صرف سگریٹ دے وڑے وڑے ٹکڑے کمرے بچ رہ جاندہ سی کدھے ایک بار او دے ہتھ نو شونا چاہن دی سا پر میرے ساملے میری ہی سنسکار دا ایک او فاصلہ سی جو تے نئی سی ہوندہ او دوں وی کلپنا دی کرامات دا آسرا لیا سی او دے جان پیچھو میں او دے چھٹے ہوئے سگریٹا دے ٹکڑے سام کے علماری بچ رکھ لین دی ہاں تے پھیل ایک ایک ٹکڑے نو اکلی بے کے بال دی سا تے جدہ انہوں انگلی بچ پھر دی سا جاپدہ سی جو میں او دا ہات شوری ہو سگریٹ پین آدت میں نو او دوں پہلی بار پائی سی ہر سگریٹ جلاؤں لگیا جاپدہ او کول بیٹھا ہے سگریٹ دے دویں بچ دویں بچوں جو میں او جن بان پرگٹ ہو جاندہ سی پھر پھر وریاں پیچھوں اپنے اس احساس نو میں اپنے ناول ایک سی انیتہ وچ لکھیا پر ساہر نو شاید اجے تک میری سگریٹ دے اس احساس دا پتہ نہیں سوچ دی ہاں کلپنا دی اے دنیا صرف او دی ہندی ہے جو انہوں سرجدہ ہے تے جتے انہوں سرجدہ والا رب بھی اکلائی ہندہ ہے آخر جس مٹی تو اے بنیا ہے او مٹی دا اتحاس دینیا دی اپجند دا ویلا جدو آگ دا ایک گولا چاہا ہزار ورے پانیاں وچ تاردہ ریا سن تے پھر اسی اگ وچوں ہر گناہ نو بسن کر کے جو جیو نکلیا او اکلائی سی او دے وچ نا اکلتا دا خوف سی نا اکلتا دا تی خوشی پھر او او نے اپنے ہی بدن نو چیر کے ادنو پوریش بنایا ادنو استری تے اسے وچوں انہیں سرشتی رچی دنیا دا اے ادھے کرم صرف اتحاس نہیں نا صرف بیتے دا اتحاس اے ہر سمیہ دا اتحاس پاویں چھوٹی چھوٹی منوکھا دا چھوٹا چھوٹا اتحاس میرا بھی اب ہم سنیں گے اس کا اردو ترجمہ تصور کا جادو زندگی میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب میں نے اپنی ہر سوچ پر تصور کا جادو اثر انداز ہوتے دیکھا جادو لفظ بچپن میں کبھی کہانیوں میں سنا تھا لیکن دیکھا ایک دن وہ اچانک ہی میری کوکھ میں آ گیا تھا اور میرے ہی جسم میں کوشت کے لوتھرے سا بننے لگا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا بیٹا میرے جسم کی آس بنا تھا 1946 کی بات ہے اخباروں اور کتابوں میں کئی ایسے واقعات پڑھے تھے کہ ہونے والی ماں کے کمرے میں جیسی تصویریں ہوں یا جیسے اس کے دل میں خیال آتا ہیں بچے کی شکل ویسے ہی ہو جاتی ہے میرے تصور نے میرے کانوں میں کہا کہ جس کا چہرہ ہر وقت میرے ذہن میں رہتا ہے میرے بچے کی شکل اس سے مشابہ ہو جائے گی جو زندگی میں جو زندگی میں نہیں پایا تھا یہ اسی کو پا لینے کے کرشمے جیسی کوشش تھی رب کی طرح تخلیق کرنے کی کوشش جسم کی ایک تخلیق کرنے کی کوشش آزاد کوشش سنسکاروں سے آزاد نہیں لہو اور گوشت کی حقیقت سے بھی آزاد دیوانکی کے اس عالم میں تین جولائی انیس سو سیتالیس کو بچے کا جنم ہوا پہلی بار اس کا مو دیکھا اپنے رب ہونے کا یقین ہو گیا اور اسی کے ساتھ یہ تصور بھی پروان چڑھتا رہا کہ اس کی شکل سچ مچ ساہر سے ملتی ہے خیر دیوانکی کی فصیل پر پیر رکھ کر ہمیشہ کھڑے نہیں رہا جا سکتا پیر جمانے کیلئے دھرتی کا ٹکلا ہونا چاہیے اس لئے آنے والے برسوں کے دوران میں اس کا ذکر پریوں کی کہانی کی طرح کرنے لگی ایک بار میں نے یہ بات خود پر ہستے ہوئے ساہر کو بھی سنائی اس کے کسی اور احساس کا پتہ نہیں اتنا پتہ ہے کہ وہ بھی سن کر ہس پڑا اور صرف اتنا کہا very poor taste ساہر کو زندگی سے سب سے بڑا گلائیہ تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے اسی لئے اس نے میرے poor taste کی بات کہی اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک دن اس نے میری بیٹی کو گود میں بٹھا کر کہا تجھے ایک کہانی سناؤ میری بیٹی کہانی سننے کیلئے تیار ہو گئی وہ سنانے لگا ایک تھا لکڑھارا وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا ایک دن اس نے جنگل میں ایک شہزادی دیکھی بہت خوبصورت تھی لکڑھارے کا دل جاہا کہ وہ شہزادی کو لے کر فرار ہو جائے میری بیٹی ہنکارے بھڑتے ہوئے بڑے دھیان سے کہانی سن رہی تھی میں صرف ہس رہی تھی کہانی میں دخل نہیں دے رہی تھی وہ کہہ رہا تھا لیکن تھا تو لکڑھارا ہی نا وہ شہزادی کو صرف دیکھتا رہا دور کھڑا ہوا پھر اداس ہو کر لکڑیاں چیرنے لگا سچی کہانی ہے نا ہاں میں نے بھی دیکھا تھا پتہ نہیں بچی نے یہ کیوں کہا ساہیر ہستا ہوا میری طرف دیکھنے لگا دیکھ لو اسے بھی پتہ ہے اور بچی سے پوچھنے لگا تو وہیں تھی نا جنگل میں بچی نے اسپاپ میں سر ہلایا ساہیر نے پھر گود میں بیٹھی ہوئی بچی سے پوچھا تو نے اس لکڑھارے کو دیکھا تھا نا بتا کون تھا بچی کو اس گھڑی جیسے کوئی الہام ہوا کہنے لگی آپ ساہیر نے پھر پوچھا وہ شہزادی کون تھی ممہ بچی ہسنے لگی ساہیر مجھے دیکھنے لگا دیکھا بچیوں کو سب پتہ ہوتا ہے پھر کئی برس بیٹھ گئے انیس سو ساٹھ میں جب میں بمبئی گئی ان دنوں راجندر سنگھ بیتی بڑے مہربان دوست تھے ایک دن گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اچانک انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے پرکاش پنجٹ سے ایک بات سنی ہے کہ نوراج ساہر کا بیٹا ہے اس شام میں نے بیدی صاحب کو اپنی دیوان کی کے اس عالم کی بات بتائی کہا یہ تصور کا سچ ہے حقیقت کا سچ نہیں انہی دنوں ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا ماما ایک بات پوچھوں سچ سچ بتاؤگی ہاں بیٹا کیا میں ساہر انکل کا بیٹا ہوں نہیں اگر میں ہوں تو تم بتا دو مجھے ساہر انکل اچھے لگتے ہیں ہاں بیٹے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں اگر سچ ہوتا تو میں تجھے ضرور بتا دیتی سچ کے اپنی ایک طاقت ہوتی ہے اس لئے میرے بچے کو یقین آ گیا سوچتی ہوں تصور کا سچ چھوٹا نہیں تھا لیکن وہ صرف میرے واسطے تھا صرف میرے واسطے اتنا کہ وہ سچ ساہر کے واسطے بھی نہیں تھا لاہور میں جب کبھی ساہر ملنے کے لئے آتا تو وہ جیسے میری چھوٹ سے نکلے چھوٹ کا ایک ٹکڑا سا کرسی پر بیٹھ جاتا تھا وہ چھوٹ چاپ صرف سگرٹ پیتا رہتا تھا آدھی سگرٹ پی کر ایش ٹرے میں بجھا دیتا تھا پھر نئی سگرٹ جلا لیتا تھا اور اس کے جانے کے بعد صرف سگرٹوں کے بڑے بڑے ٹکڑے کمرے میں رہ جاتے تھے کبھی اس کے ہاتھ کبھی اس کے ہاتھ کو چھونا چاہتی تھی لیکن میرے سامنے میرے ہی سنسکاروں کا ایک ایسا فاصلہ تھا جو تی نہیں ہوتا تھا وہاں بھی تصور کی کرامات کا آثرا لیا تھا اس کے جانے کے بعد میں اس کے چھوڑے ہوئے سگرٹ کے ٹکڑے سنبھال کر رکھ لیتی اور پھر ایک ٹکڑے کو اکیلے بیٹھ کر سلگاتی اور جب اسے انگلیوں میں پکڑتی تو محسوس ہوتا جیسے اس کا ہاتھ چھو رہی ہے سگرٹ پینے کے عادت اس وقت مجھے پہلی بار پڑی تھی ہر سگرٹ سلگانے پر لگتا تھا وہ پاس بیٹھا ہے سگرٹ کے دھوئے میں جیسے وہ جن کی طرح نازل ہو جاتا تھا پھر برسوں بعد اپنے اس احساس کو میں نے اپنے نابل ایک سی انیسہ میں لکھا لیکن ساہر کو شاید ابھی تک میری سگرٹ کی اس تاریخ کا پتہ نہیں سوچتی ہوں تصور کی یہ دنیا صرف اس کی ہوتی ہے جو اس کی تخلیق کرتا ہے اور اس کی تخلیق کرنے والا رب بھی اکیلا ہی ہوتا ہے آخر جس مٹی سے یہ بنا ہے اس مٹی کی تاریخ میرے لہو کی حرکت میں ہے دنیا کی تخلیق کے وقت جب آگ کا ایک گولہ سا ہزاروں برس پانی میں تیرتا رہا اور پھر اسی آگ سے ہر گناہ کو خاکستر کر کے جو جاندار نکلا وہ اکیلا ہی تھا اس میں نہ تنہائی کا خوف تھا نہ تنہائی کی خوشی پھر اس نے اپنے ہی بدن کو چیر کر آدھے کو مرد بنایا آدھے کو عورت اور اسی درمیان اس نے دنیا کی تخلیق کی دنیا کا یہ وجود صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے یہ ہر زمانی کی تاریخ ہے چھوٹے چھوٹے انسانوں کی چھوٹی چھوٹی تاریخ میری بھی موسیقی